بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آپ کا ٹاپک ہے آج دیجیشن اور اسیمیلیشن کا دیجیشن اور اسیمیلیشن میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ دیجیشن کیا ہوتی ہے جب ہم بیٹا خوراک کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو خوراک آپ کے جسمیں چلی جاتی ہے اور اس ٹیم وہ خوراک بڑی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے ہمارا جو جسم ہوتا ہے اس خوراک کے بڑے ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے اسی عمل کا نام دیجیشن ہے اس عمل کا نام کیا ہوتا ہے دیجیشن تو ہماری خوراک کی نالی میں وہ خوراک کیا ہو گئی ہے بڑے ٹکڑوں سے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے اس عمل کا نام کیا ہے بیٹا دیجیشن ہے پھر یہ خوراک اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کو بلیڈ میں جذب کر لیا جاتا ہے کہاں پہ جذب کیا جاتا ہے خون میں جذب کر لیا جاتا ہے بیٹا اس عمل کا نام اسیمیلیشن ہوتا ہے خوراک کو جذب کرنا اور اس کو خون میں لے جانا اور خون سے اس کو کہاں لے جانا جس میں لے جانا ٹھیک ہو گیا تو اس عمل کا نام یہ جو نیچے والا عمل ہے اس کا نام اسیمیلیشن ہے یعنی استعمال کرنا خوراک کو اور اوپر والے عمل کا نام جس میں خوراک ٹوٹ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا دائجیشن کہتے ہیں دائجیشن خوراک کے اجزاء کو توڑنے یا تقسیم کرنے کا نام ہے کہ اس عمل میں کیا کیا جائے گا بیٹا دیجیشن خوراک کے اجزاء کو چھوٹے مالکی علمے توڑنے یا تقسیم کرنے کا نام ہے کہ خوراک کے جو ٹکڑے ہیں اس کو کیا کیا جائے چھوٹے مالکی علمے توڑ دیا جائے یا تقسیم کیا جائے اس کو دیجیشن کہتے ہیں یہ دیجیشن کی طریف کرنی ہے جس میں خوراک کے اجزاء کو ان کی اکائیوں میں تبدیل کہا جاتا ہے جس سے خوراک جو ہوتی ہے وہ اپنی اکائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اکائیاں کیا ہے یعنی کہ جس چیز سے وہ خوراک بنتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کی اکائی مثال کے طور پر جو کاربو ایڈرڈ ہوتے ہیں وہ سمپل شگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ امائنو ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور جو لپڈ ہوتے ہیں وہ فیٹی ایسڈ یا گلیسی رول میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہیں اس خوراک کے اجزاء جو ہیں ان کی اکائیاں ہیں تو ایسا عمل جس میں خوراک کے اجزاء کو چھوٹے مالے کی علمے توڑنے آ یا توڑا جاتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے دیجیشن کلاتا ہے جس کے نتیجے میں خوراک اجزاء کو ان کے قائوں میں تبدیل کیا جاتا ہے جبکہ ان اجزاء کا جس میں جذب ہو کر جذب بدن بننا اسیملیشن کلاتا ہے پھر اس نے کہا کہ جبکہ ان اجزاء کا یعنی کہ خوراک ٹوٹ گئی ہے تو اسے اس کے اجزاء بنے ہیں اسے اسی اکائیاں بنی ہیں وہ جسم میں کیا ہو جائیں گی جذب ہو جائیں گی اور جذب ہونے کے بعد وہ آپ کے جسم کا جذب بن جائیں گی آپ کے جسم کا حصہ بن جائیں گی اس عمل کا نام اسیمیلیشن ہے آگے چلتے ہیں دیجیشن خوراک کے بڑے مالیکیول مثلاً کاربوہیڈریٹ پروٹین اور فیٹ کو ان کے ساجدہ اجزاء میں تقسیم کرنا یا توڑنا ہوتا ہے دوبارہ تعریف بتائی گی ہے کہ دیجیشن سے کیا مراد ہے کہ دیجیشن کے عمل میں جو خوراک کے مالیکیولز ہوتے ہیں بیٹا بڑے مالیکیول یہ کاربوہیڈریٹ خوراک کا بڑا مالیکیول ہے پروٹین خوراک کا بڑا مالیکیول ہے فیٹ بھی خوراک کا بڑا مالیکیول ہے تو دیجیشن کے عمل میں کیا کہا جاتا ہے ان بڑے خوراک کو اس پچیدہ خوراک کو سادہ اجزاء میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر کاربوہیڈریٹ بڑی خوراک ہے پچیدہ خوراک ہے اس کی سادہ اور چھوٹی خورا کیا بنے گی بیٹا سمپل شگر پروٹین کی بنے گی امینو ایسڈ فیٹ کی بنے گی فیٹی ایسڈ اور گلاسی رول جو کہ جاندار بعد میں ضروری مالیکیول بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو پھر جب یہ چیزیں بڑی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں سادہ چیزیں بن جاتی ہیں چھوٹی چیزیں بن جاتی ہیں انہیں چھوٹے مالیکیول اس کو جاندار استعمال کرتے ہیں اس کے بعد حازمے کے پرادکٹ جانوروں کے سیل میں جذب ہو جاتے ہیں جو بھی دیجیشن کے نتیجے میں چیزیں بنتی ہیں جانوروں کے سیل میں وہ چیزیں جذب ہو جاتی ہیں اور ان کا نیا پروٹوپلازم اس سے مراد آپ سیل مراد لو میں سمجھاتا بھی ہوں آپ کو اسے نیا پروٹوپلازم بن جاتا ہے یا اس چیز سے انرجی حاصل کی جاتی ہے جو خوراک جانداروں نے استعمال کرنی ہوتی ہے بیٹا اسے جاندار اپنا پروٹوپلازم بناتے ہیں پروٹوپلازم یہ کیا ہے بیٹا یہ ایک سیل ہے سیل میں جو نیکلیس ہوتا ہے بیٹا اور جو سائٹوپلازم یہ نیکلیس ہے اور یہ باہر کیا ہے سائٹوپلازم ہے ان دو کو ملا کے پروٹوپلازم کہتے ہیں سیل کے نیکلیس اور سائٹوپلازم کو ملا کے کیا کہتے ہیں پروٹوپلازم تو وہ جو خوراک جذب ہو گئی ہے اسے سیٹ پروٹوپلازم بھی بن سکتا ہے یا اس خوراک سے ہمیں انرجی بھی مل سکتی ہے خوراک کو پروٹوپلازم بھی تبدیل کرنا یا خوراک سے انرجی لینا کیا کلاتا ہے اسیمی لیشن کلاتا ہے سمپل لیجیشن سے مراد خوراک کو توڑنا اور اسیمی لیشن سے مراد خوراک کو استعمال کرنا اللہ حافظ